اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 20 ستمبر 2023 ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں کچھ عالمی تازہ بڑی خبریں ہیں نئی ڈیویلیمنٹس اور اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام گدشتہ روزے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی آج اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں آزربائیجان مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پر تقریباً ایک کروڑ سے زائد مسلمان ہیں آزربائیجان کا علاقہ کاراباغ ہے جس پر آرمینیا نے تیس سال پہلے قبضہ کیا تھا دوہزار بیس میں آزربائیجان نے کاراباغ کا جو علاقہ تھا وہ آزاد کروا لیا تھا لیکن کچھ حصے وہ آرمینیا کے عیسائیوں کے پاس سے برقرار رہے تھے اب کل ایک بڑی لڑائی ہوئی ہے کل ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے جس میں آزربائیجان نے آرمینیا کے خلاف اعلان جنگ کیا اور یہ کہا کہ آرمینیا کے سلیبیوں سے عیسائیوں سے آزربائیجان اپنے باقی ماندہ علاقے بھی آزاد کروائے گا نظر اکرام گدشتہ چوبیس گھنٹے میں جو آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے جو ڈیویلیمنٹ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آزربائیجان کے حملوں میں آرمینیا کی فوجیں پسپا ہو گئی ہیں یہاں تک کہ آرمینیا کی حکومت بھی پسپا ہو گئی ہے اور آرمینیا نے روس سے مدد مانگی فرانس سے مدد مانگی یورپ سے مدد مانگی کہ ہماری مدد کی جائے آپ جانتے ہیں آرمینیا عیسائیوں کا ملک ہے اور یہاں کی عبادی کوئی تیس لاکھ کے قریب ہے جیسے یونان کے عیسائی ہیں ایسے ہی آرمینیا کے پرانے اور قدیم عیسائی ہیں آرمینیا کے عیسائیوں کا تعلق ہے یورپ سے بھی ہے اور اسی طرح سے رشیہ سے بھی ہے تو آج جو بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمینیا نے ہتیار ڈال دیئے ہیں اور آرمینیا نے سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا ہے آزربیجان نے کاراباخ میں اپنی شرائط پر ایک بڑی لڑائی ایک بڑی جنگ پھر جیت لی ہے اس میں ترکی کا ایک بڑا شاندار کردار سامنے آئے ہیں آپ جانتے ہیں ترکی آزربیجان کا اتحادی ہے ترک صدر طیب اردوان آزربیجان کے صدر الہام علیف کو اپنا بھائی اور دوست کہتے ہیں اور ترکی کی فوجیں آزربیجان میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں اور پاکستان بھی آزربیجان کا ساتھی ہے تو پاکستان اور ترکی کی مدد سے آزربیجان نے دوہزار بیس میں کاراباخ کا علاقہ آزاد کروایا تھا جو مسلمانوں کا قدیم علاقہ تھا تو اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گدشتہ چوبیس کھنٹے کی لڑائی میں آرمینیا کو ہتیار ڈالنے پڑے ہیں اور آرمینیا کو سرنڈر کرنا پڑے ہیں آزربیجان نے اپنے شرائط پر آرمینیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور آرمینیا نے ترکی روس اور اسی طرح سے دیگر ممالک کی وساطت سے آزربیجان کی جو تحفظات ہیں انہیں دور کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو ایک طرح سے بڑی فتح آزربیجان کو آرمینیا کے خلاف مل گئی ہے اور آرمینیا کے جو عیسائی ہیں سلیوی ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اب ان کی یہ جو منصوبہ بندی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی تو ایک بڑی فتح ہے جو اس وقت میرے سامنے جو اپ ڈیٹس ہیں ان میں یہی بتایا جا رہا ہے جو آزربیجان کے ذرائع بلاغ ہیں وہاں سے بھی ہمارے سامنے روپورٹس ہیں کہ آزربیجان کی شرائط پر آرمینیا جنگ کو روکنے پر تیار ہو گیا ہے اور سرنڈر کرنے پر تیار ہو گیا ہے اور جو دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں آزربیجان کی سردوں پر وہ آئندہ نہیں ہوں گے معاملہ یہ ہے کہ کاراباہ کو آزربیجان نے دوہزار بیس میں ازاد کروا لیا تھا لیکن آرمینیا جو ہے وہ وقفے وقفے سے کاراباہ میں دہشتگردی کے حملے کرتا تھا مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا یہاں تک کہ آرمینیا کی فوجیں آزری فوجوں پر حملہ کرتی تھی تو اس وجہ سے لڑائی کل شروع ہوئی تھی اور یہ لڑائی اگر جاری رہتی تو آرمینیا کو بڑا نقصان ہوتا اس لئے آرمینیا نے سرنڈر کرنے میں ہی اپنی آفیت جانی ہے اور آرمینیا نے کہا کہ چلو ہم سرنڈر کر لیتے ہیں تو فیلحال یہ جنگ آرزی طور پر رک گئی ہے لیکن اس جنگ میں ترکی کا کردار پاکستان کا کردار بڑا شاندار رہا ہے کیونکہ ترکی اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے آزربیجان کی فوجوں کی مدد کی تھی تو مسلمانوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں یہ ایک بڑی فتح آزربیجان کی صورت میں دیکھنے کو آج ملی ہے اب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی اقوام متحدہ میں قرآن مجید کی للکار سامنے آئی ہے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے ورلڈ آرڈر کی گونج بھی سنائی دی گئی ہے اردگان نے بڑا دھماکہ کیا ہے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے لگا ہوں ناظرین اکرام اس وقت اقوام متحدہ کا جو سالانہ اجلاس ہے جنرل اسمبلی کا وہ ہو رہا ہے گدشتہ روزے جو ترک صدر طیب اردوان ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا جو عالم اسلام کے حکمران ہیں یا مسلم حکمران ہیں ان میں اردوان کا جو خطاب ہے اور اردوان نے جو خطاب کیے ہیں اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اردوان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی حمایت کرنے والے سیاستدان آگ سے کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں سویڈن کو ہم نے نیٹو میں شمولیت کے لیے رضا مندی ظاہر کی تھی لیکن سویڈن نے ہماری شرائط پر عمل نہیں کیا اور سویڈن ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے جو دشمن ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے اور سویڈن میں قرآن پاک کی بھی گستاخی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو ذہنیت آزادی اظہار رائے کی آڑ میں یورپ میں قرآن پاک کے خلاف گھناؤنے حملوں کی حوصلہ افضائی کرتی ہے وہ در حقیقت اس کے اپنے مستقبل کو تاریخ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یورپ پر قرآن پاک پر حملے مسلمانوں پر حملے بند نہیں کروائے گا تو یہ آگے یورپ کو جلا دے گی دوسری طرف اردگان نے یہ بھی کہا کہ کاراباخ آزربائیجان کا حصہ ہے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی سادش کو ترکی قبول نہیں کرتا ہے اگر آزربائیجان کے کسی حصے پر قبضہ کرنے کی کسی بھی ملک نے کوشش کی تو ترکی آزربائیجان کی مدد کرے گا اردوان نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں خوشحالی ہے لیکن غریب ممالک کے عوام مزید غریب ہو چکے ہیں تیہتر کروڑ پچاس لاکھ افراد بھوک اور افلاس کا شکار ہیں امریکہ اور یورپ نے کئی ممالک کو جنگوں میں جھونک کر ان کی معیشت اور سماجی شعبے کو تباہ کیے ہیں اسی طرح سے اردوان نے کہا کہ یورپین یونین اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرے یورپ ارسا دراز سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ اناثر ہیں انہوں نے اس کی طرف نشاندہی بھی کی ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اب دنیا میں قیام امن کی زامن نہیں رہی ہے یہ کونسل اب پانچ مستقل عراقین کا میدان جنگ بن گئی ہے یہ اردوان نے خطاب میں کہا ہے اردوان برسوں سے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس پر اعتراض کرتے آئے ہیں اردوان کا یہ ماننا ہے کہ سلامتی کونسل میں صرف پانچ ملک ہیں جن کو ویٹو پاور دی گئی ہے اردوان کہتے ہیں کہ صرف پانچ ملکوں کو ویٹو پاور کیوں ہے مسلمان دو عرب ہیں ان کو ویٹو پاور کیوں نہیں دی جاتی ہے اور صرف پانچ ملکوں کے پاس ویٹو پاور کیوں ہے اور دنیا کے فیصلے یہ پانچ ملک کیوں کرتے ہیں اردوان افریقہ کے ڈیڑھ عرب سے زائد لوگوں کی بھی آواز بلند کرتے ہیں کہتے ہیں کہ افریقہ کے لوگوں کو کیوں حق نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی ویٹو پاور ہو تو اقوام متحدہ میں اصلاحات کی جائے اس پر اردوان نے کتاب بھی لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں اگر اصلاحات نہیں ہوئی سلامتی کونسل میں اصلاحات نہیں ہوئی تو دنیا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے دور ہو جائے گی تو اردوان مسلمانوں کو حق دلانے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اردوان یہ کہتے ہیں کہ دو عرب مسلمان ویٹو پاور کا حق رکھتے ہیں لہٰذا دنیا میں بسنے والے دو عرب مسلمانوں کو ویٹو پاور دی جائے اگر مسلمانوں کو ویٹو پاور نہیں دی جائے گی تو مسلمان پھر سلامتی کونسل اقوائم متحدہ پر یقین نہیں کریں گے بتایا جاتا ہے کہ اردوان اپنے ملک میں جو خلافت عثمانیہ طرز کا عروج ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اور اردوان پوری دنیا میں مسلمانوں کے ورلڈ آرڈر کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اردوان یورپ میں اسلام و فوبیہ کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں اور اردوان یورپ میں قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں اور انہوں نے گدشتا روز قرآن پاک کے حوالے سے جو توہین اور گستاخی ہے اس پر اقوائم متحدہ میں دھواندھار تنقید بھی کی ہے خطاب بھی کی ہے اور وارننگ دی ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ اور مغربی دنیا قرآن پاک کی گستاخی نہیں روکے گی تو مسلمان پھر اس کا اگر بدلہ لیں گے تو پھر مسلمانوں کو برا برا نہ کہا جائے تو بہرحال مسلمانوں کے ورلڈ آرڈر کے لیے اگر ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو یقین انہ مسلمانوں کو ان کا حق مل سکتا اب پانچ ملکیں جو دنیا کے فیصلہ کرتے ہیں امریکہ برطانیہ اور اسی طرح سے روس ہے چائنہ ہے اور فرانس ہے تو ان ملکوں کے پاس یہ صرف ویٹو پاور کیوں ہیں مسلمانوں کے پاس ویٹو پاور کیوں نہیں ہیں یہ جو بھی قرارداد لاتے ہیں اس پر حمل کرتے ہیں کسی بھی قرارداد کو یہ ویٹو کر دیتے ہیں تو اردوان کی یہ کوششیں ماہرین کے مطابق کامیاب بھی ہو رہی ہیں پھر ناظرین اکرام اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ایک اور خطاب تھا وہ قطر کی بادشاہ تمیم بن حمد ثانی کا تھا تمیم بن حمد ثانی نے بھی فلسطین کی آواز بلند کی اور قرآن پاک کی گستاخی کرنے والے مجرموں پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ یورپ قرآن پاک کی گستاخی کو رکوائے اور مسلمانوں پر جو حملے ہیں اسلاموفوبیا کی شکل میں وہ بند کیے جائیں پھر دوسری طرف ناظرین اکرام ترک صدر طیب اردوان نے بھی فلسطین کے حوالے سے آواز بلند کی اور یہ کہا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لہذا فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے انہوں نے سعودی عرب کی حمایت کی کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے عالم اسلام اور ترکی اس کی حمایت کرتے ہیں پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی انہوں نے بھی مسلمانوں کی حق میں آواز بلند کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بقاعدہ قرآن پاک ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ اس کتاب کی اس قرآن کی یورپ میں گستاخی ہو رہی ہے مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے سچی بات یہ ہے کہ اگر اقوام عالم میں مسلمان متحد ہو جائیں تو مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے یا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے مسلمان اگر متحد ہو کر گستاخوں سے دنیا کفر سے یا سامراجی نظام سے لڑیں تو مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اردوان کو داد دینا پڑے گی کہ وہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ترکی میں اسی وجہ سے ان کے خلاف اور ان کے ملک میں جو سیکولر لبرل لادین طاقتیں ہیں وہ ایک ہے گھناؤنی جنگ بھی شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ ترکی کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے تو اردوان یہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی سادشیں کر لی جائیں لیکن مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ ہم سادشیں کرنے والے لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ترکی میں بدمنی پھیلانے والے اناثر کی سرکوبی بھی کریں گے اور دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ بھی کریں گے یہ اب تک کی بڑی ریویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس ہیں جو آپ تک عالمی منظر نامے سے پہنچائی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں اب تک کے لیے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ